بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ڈیئر سٹوڈنٹس کیسے ہیں آپ جی اور آئی ہوپ کہ کل والا ٹاپک بڑا انٹرسٹنگ تھا اور یہ بلکہ پورا چیپٹر جو ہے نا وہ کلچر سے ریلیٹر جو تھا نا یہ کافی ایک انٹرسٹنگ ہمارے پاس چیپٹر تھا آج یہ چیپٹر ہمارا ختم ہو گیا جی آج آخری لیکچر ہے کلچر والا جو چیپٹر تھا اس کا لیکچر نمبر سکس ہے کل ہم نے بات کی تھی کہ کلچر کے ایلیمنٹس کیا ہوتے ہیں اور اس کے اندر ہم نے یہ دیکھا کہ کلچر لینگویج نارمز ویلیوز اور بلیفز کے اوپر جانا وہ بیس کرتا ہے کسی بھی سوسائٹی کے اندر اس کی زبان کیا ہے اس سوسائٹی کے معاملات کیسے تیہ کیے جاتے ہیں یا معلوم معاملات ان کے کیا ہیں جو نارمز کے صورت میں تھی بلیفز ان کے بیسک اقائد کیا ہیں وہ کس چیز کو سچ مانتے ہیں یہ چیز اس کے اندر ہم نے بسکس کی تھی اس کے بعد ہم نے یہ بھی دیکھا تھا کہ ان کی ویلیوز کیا ہیں سوشل ویلیوز وہ کس طرح کی اڈاپٹ کرتے ہیں یہ ساری چیزیں ایلیمنٹس کے اندر تھی ہم نے اس چیز کا ذکر بھی کیا تھا کہ جب کوئی بندہ جو ہوتا ہے وہ وائلیٹ کرتا ہے انپلیسٹ نارمز کو تو اس صورت میں اسے کچھ ہارش رییکشنز کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے لیکن جب وہ ایکسپلیسٹ یا موریس کو وائلیٹ کرتا ہے تو کسی نہ کسی قسم کی سوشل سینشنز کا سامنا دوسرے کرنا پڑ سکتا ہے پھر ہم نے بات کی تھی تیبوز کیا ہیں یا ایتنو میتوڈالوجی کیا ہے یہ میں نے آپ کے لئے سیلف ریڈنگ کے لئے چھوڑی تھی اس کے علاوہ میں نے ایک انٹرسٹنگ سا تاسک آپ کو دیا تھا کہ ہم نے فوک ویز اور موریس کے بارے میں پڑھا تھا کہ فوک ویز اور موریس جو ہے نا وہ آپ اپنی سوسائیٹی میں ڈھونڈیں کہ ویڈنگ کے اندر وہ کون سے ایسے نامز ہیں جو فوک ویز کے زمرے میں آتے ہیں اور کون سے ایسے نامز ہیں جو موریس کے زمرے میں آتے ہیں اور ان کو کمنٹ کرنے کی کوشش کیجئے گا ہم نے ایلیمنٹس کو سمرائز کیا تھا اس طرح سے لینگویش نارمز ویلیوز اور بلیفز یہ ہماری لاس سلائیڈ تھی لاس لیکچر کی اور آج کی ہماری جو سلائیڈ ہے وہ یہاں سے سٹارٹ ہوتی ہے جی سارے سٹوڈنٹ ذرا میرے ایک سوال کا جواب دیں آپ جس بھی معاشرے میں رہتے ہیں فیلال جو آپ کا ایج گروپ ہے ابھی تک آپ نے ایک ہی معاشرہ دیکھا ہوگا کوئی آپ میں سے ایک ہوگا جس نے ایک معاشرے کو چھوڑ کے کسی دوسری سوسائیٹی میں گیا ہوگا وہ ٹھیک ہے تو ہم کیا جو کچھ ہم پڑھ کے آئے ہیں کہ لینگویج ہے رسم و رواج ہیں نارمز ہیں تو کیا یہ پوسیبل ہے کہ ایک سوسائیٹی کے اندر بالکل ایک جیسی ہی سارا کلچر ہو ایسا پوسیبل ہے کسی ملک کے لیے کسی صوبے کے لیے مطلب یہ اس کا جواب تین طریقے سے ہو سکتا ہے ہاں ممکن ہے نہیں سارا ایسا تو ممکن نہیں ہے یا بہت کم ایسا جو ہے وہ دیکھنے میں آتا ہے جی میرا خیال ہے آپ میں سے زیادہ تر نے جواب دیا ہوگا وہ نو میں ہوگا کہ نہیں سارا ایسا ممکن نہیں ہے کہ ایک معاشرے میں ایک ہی جیسا کلچر ہو اگر ہم صرف اپنے معاشرے ہی کی بات کر لیں پاکستان کے اندر تو ہمیں پتہ ہے کہ اس کے اندر قسم قسم کا کلچر موجود ہے صوبے میں چلے جائیں تو صوبائی کلچر ہمارے ڈیفرنٹ ہیں صوبہ سندھ کا کلچر صوبہ پنجاب ہے اسی طرح بلکستان ہے اور سرحد ہے کپک ہے یا بلوچستان ہے ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ کلچرز جو ہیں وہ اس میں ڈیفرنٹ آ جاتے ہیں اس کو چھوڑیں آپ ہمیں ملتا ہے جی کہ ہمارے سٹیز کے اندر جو بڑے شہر ہیں لاہور ہے کراچی اگر ہم کراچی میں چلے جائیں تو ہمیں وہاں پہ ایک سے زیادہ کلچرز ملیں گے اور اسی طرح اگر ہم چلے جاتے ہیں ڈیفرنٹ برادری سسٹم میں چونکہ آپ کو بکس کے اندر یہ نہیں ملے گا کاسٹ سسٹم یاد رکھیے گا سوشیالوجی کی بکس کے اندر آپ کو کاسٹ سسٹم نہیں ملے گا لیکن چونکہ ہم جس خطے میں رہتے ہیں ہم رہتے ہیں یہاں پہ انڈو پاک کے اندر یعنی سب کانٹیننٹ کے اندر کاسٹ سسٹم رائج ہے یہاں پہ برادریوں کے سسٹمز ہیں اور آپ اس بات کو اکنالج کریں گے کہ برادریوں کے اپنے اپنے کلچرز ہیں ایون دو کہ زلائی لیول پہ کلچرز موجود ہیں ایون دو کہ سبائی لیول کے اوپر کلچرز جو ہیں وہ موجود ہیں تو یہی حسن ہے اس کا تو بہت کم ہے ایسی سوسائٹی کا ملنا جس کو جو کلچرلی یونی فارم ہو اور اسی چیز کا نام جو ہے وہ کلچرل ڈائیورسٹی ہے یعنی کمپلیکس سوسائٹی وہ ہے ایک سوسائٹی کے اندر جیسے جیسے ایک سے زیادہ کلچر موجود ہوں گے تو وہ سوسائٹی جو ہے وہ کمپلیکس سوسائٹی بنتی چلی جائے گی اور ایسے کلچر کو اور کلچر کی اس بیوٹی کو یا اس صفت کو ہم نام دیں گے کلچرل ڈائیورسٹی کا کہ اس کے اندر انٹرنلی ویری ویریڈ ویریڈ اینڈ ڈائیورس قسم کے کلچرز جو ہے نا وہ پائے جاتے ہیں ہم جانتے ہیں جی پتھانوں کے اندر پتھانوں کا جو کلچر ہے وہ پنجابیوں سے کافی سارا ڈیفرنٹ ہے ہاں کچھ چیزیں ملتی بھی ہیں کومن بھی ہوتی کومن ہیں تو ہم پاکستان میں ہیں سمجھا رہی ہے کومن بھی ہوں گی لیکن کچھ چیزیں ڈسٹنکٹیبل بھی ہوں گی جس سے ہم کہہ سکتے ہیں کلیرلی کہ نہیں جی ہمارا کلچر جو ہے وہ ان کے کلچر سے تھوڑا ڈیفرنٹ ہے بلوچ کا کلچر جو ہے وہ سندھی لوگوں کے کلچر سے تھوڑا ڈیفرنٹ ہے ایسٹ کا کلچر جو ہے وہ ویسٹ کے کلچر سے ڈیفرنٹ ہے تو دس اس کالڈ کلچرل ڈائیورسٹی کلچرل ڈائیورسٹی کے اندر جب ہم بات کرتے ہیں تو ہمارے پاس دو چیزیں آتی ہیں ٹھیک ہے آپ نے مجھے نا جی یہ ایک میں میں نے آپ کے لیے ایک قویسٹن رکھتا ہے جب آپ بک کو بھی پڑھیں گے آرٹیکل کو تھوڑا سا دیکھیں گے ایک صوبہ ہے تو اس کے اندر کلچرل ڈائیورسٹی جنریٹ کیسے ہوتی ہے ٹھیک ہے یہ آپ نے کمنٹس کے اندر ضرور عام سی وجہ ہے یہ ذہن میں رکھئے گا عام وجہ ہے آپ نے اکثر سوچا ہوگا اور لوگ اس کے بارے میں بات کرتے ہیں تو بہرحال آپ نے یہ انٹرسٹنگ سا کوئیسٹن ہے جس کو سوچ کے جواب دینا ہے یا کم از کم آپ بک ریڈ کر کے وہاں سے جواب دے سکتے ہیں جب ہم بات کرتے ہیں کلچر ڈائیورسٹی کی تو دو چیزیں ہمارے سامنے آتی ہیں ایک آتا ہے ڈومیننٹ کلچر ایک آتا ہے سب کلچر نام سے ظاہر ہے بالکل آسان کانسپٹ ہے ڈومیننٹ کلچر سے مراد کیا ہے کہ کسی بھی سوسائٹی کے اندر جو کلچر پاورفل لوگوں کا ہوتا ہے پاورفل لوگ کیا ہیں جن کے پاس اتھارٹی ہوتی ہے جو کلچر کو سیٹ کر رہے ہوتے ہیں جو کلچر کو ڈیفائن کر رہے ہوتے ہیں وہ پرانے لوگ ہو سکتے ہیں وہ گریٹر پاپولیشن کے لوگ ہو سکتے ہیں پاورفل سے مراد یہ نہیں ہے کہ کوئی بندوق کی نوک کے اوپر یا زور کے اوپر یہاں پہ اس مطلب میں سوسائٹی میں پاور گروپ کا ہونا یہاں پہ لکھا ہے موسٹ پاورفل گروپ یہ ہم سوسائٹی کے حوالے سے پاورفل گروپ کی بات کر رہے ہیں یہ کوئی ہم جو ہے نا وہ انڈر ورڈ کے حساب سے جو مور انفرینشل ہوتا ہے جس کی بات زیادہ مانی جاتی ہے جس کی بات کا مثلا پاکستان کے اندر جو ہے نا پاورفل گروپ مسلم ہیں ٹھیک ہے اور چونکہ اس میں مینارٹیز بھی موجود ہیں لیکن موسٹ پاورفل گروپ کیا ہے وہ مسلم ہیں اگر ہم انڈیا میں چلے جائیں انڈیا میں میں پتا ہے مسلمان بھی ہیں غیر مسلم بھی ہیں ہندو بھی ہیں کافی ساری کمیونٹیز ہیں تو وہاں پر موسٹ پاورفل گروپ کونس ہے وہاں پہ ہندو جو ہے وہ موسٹ پاورفل گروپ کہلاتا ہے ٹھیک ہے تو ڈومیننٹ کلچر سے مراد کیا ہوتا ہے کہ ایسا کلچر جو موسٹ پاورفل گروپ کا کلچر ہوتا ہے جتنے بھی انسٹیٹوشنز ہوتے ہیں وہ چاہے ان کے ایڈوکیشنل انسٹیٹوشنز ہوں وہ چاہے ان کے ریلیجیس انسٹیٹوشنز ہوں ان انسٹیٹوشنز کی جو میجر سپورٹ ہوتی ہے نا وہ ڈومیننٹ کلچر کے حساب سے ہوتی ہے مثلا ہم بات کر لیتے ہیں پاکستان کے اندر اگر مسلم کلچر جو ہے یہ ڈومیننٹ کلچر ہے دیفینیٹلی تو یہاں پر جو بھی انسٹیٹیوشنز ہوں گے ان کے جتنے بھی ترمز اینڈ کنڈیشنز ہوں گے نا وہ زیادہ تر فیور کر رہے ہوں گے مسلم کے حوالے سے ٹھیک ہے اور اگر ہم چلے جاتے ہیں انڈیا کی مثال لیتے ہیں انڈیا کے اندر جتنے بھی رولز اور ریگولیشنز نارمز ہوں گے جو اس طرح کی چیزیں بنائی جائیں گی ویالیوز ہوں گی وہ ساری کی ساری چونکہ وہاں پر موسٹ پاورفل گروپ جو ہے وہ ہندو ہے تو وہ ہندو کے حساب سے جو ہے نا وہ کلچر جو ہے نا وہ ڈیویلپ کیا جائے گا تو یہ ڈومیننٹ کلچر کہلاتا ہے اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ اگر ڈومیننٹ کلچر کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ یہ ایک ہی جو ہے نا وہ کلچر سوسائٹی کے اندر جو ہے نا وہ اگزسٹ کرتا ہے بلکہ اس سے مراد یہ ہوتا ہے کہ یہ کلچر آف سوسائٹی جو ہے نا وہ بن سکتا ہے یعنی اس سے یہ مراد نہیں لیا جا سکتا کہ یہ ایک ہی کلچر ہے لیکن ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ کلچر آف سوسائٹی ہے جی تو ڈومیننٹ کلچر کا یہ مطلب نہیں ہے کہ یہ کلچر جو ہے نا یہ صرف ایک ہی کلچر جو ہے وہ سوسائیٹی میں ہوتا ہے لیکن ہم اس کو کلچر آف دا سوسائیٹی کہہ سکتے ہیں چونکہ یہ ڈومینیٹ کر رہا ہوتا ہے ٹھیک ہے دوسرا جو ہے وہ ہے سب کلچر سب کلچر آف دا گروپس whose values and norms of behavior differ from some degree کچھ ڈگری ڈگری سے مراد یہاں پہ مقدار ہے کچھ مقدار وہ ڈومینیٹ کلچر سے ڈیفر کریں گے اب یہ مختلف قسم کی مقدار ہو سکتی ہے مثلاً members of sub culture tend to interact frequently with one another یہ مطلب نہیں ہے کہ جناب سب کلچر والے جو ہیں وہ ڈومینیٹ کلچر کے ساتھ mix up ہی نہیں ہونا چاہتے وہ ان کے ساتھ interact کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں لیکن کچھ common world view کے مطابق یعنی جو چیزیں common ہیں ان میں وہ interaction کرتے ہیں جو چیزیں common نہیں ہیں ان میں وہ interaction ہے نہیں کرتے ہیں لیکن سب کلچر identifiable ہوتا ہے اس کی اپنی appearance ہوتی ہے وہ چاہے اس کی language کی وجہ سے ہو وہ چاہے ان کے dialect یعنی sorry bolchal کی وجہ سے ہو یا کوئی اور culture میں ایک markers جو ہوتے ہیں جیسے dressing ہے food habit ہے ان کی وجہ سے بھی اب اگر ہم انڈیا ہی کی مثال لے لیں تو وہاں پہ آپ کو پتا ہے food habit جو ایک بہت بڑا سای culture ہے وہاں پہ dominant culture یعنی کچھ لوگ ایسے ہیں جو vegetarians ہیں کچھ لوگ ایسے ہیں جو گوشت کھاتے ہی نہیں ہیں ٹھیک ہے لیکن مسلمان جو ہیں آپ کو پتا ہے کہ وہ گوشت وہاں پر کھاتے ہیں تو اسی طرح آپ کے dialect کی وجہ سے آپ کے language کی وجہ سے dressing کی وجہ سے food کی وجہ سے سب culture جو ہے وہ differ کر رہا ہوتا ہے کسی نہ کسی level کے اوپر dominant culture سے اور وہ identifiable culture ہوتا ہے کسی بھی society کا اور وہ tend to interact frequently اور دوسروں کے ساتھ frequently وہ interaction بھی اس کی ہوتی ہے لیکن کچھ cases ایسے ہوتے ہیں مثلا سب cultures میں ایک case تو یہ ہو سکتا ہے کہ جی وہ share کرتا ہے some elements of dominant culture کچھ چیزیں وہ dominant culture کی share کرتا ہے کچھ میں quite separated from the dominant اور کچھ کے اندر جو ہے وہ ان سے بالکل separate ہوتا ہے تو اس لیے وہ اسی کے ساتھ ساتھ coexist کر رہا ہوتا ہے یعنی dominant culture بھی موجود ہوتا ہے اور ساتھ میں sub culture بھی یہ side by side alongly alongside جو ہے وہ parallel coexist کر رہے ہوتے ہیں ایک ہی society کے اندر dominant culture بھی موجود ہوتا ہے اور یہ جو separation ہوتی ہے ان کی یعنی یہ علیدہ ہے یہ علیدہ ہے اس میں بھی دو تین چیزیں آسکتی ہیں مثلا سب سے پہلے تو یہ آسکتا ہے کہ جی وہ sub culture either unwilling ہے or unable to simulate ہے number one تو یہ ہے کہ وہ چاہتے ہی نہیں ہیں کہ ہماری جو traditions ہیں یا ہماری جو values ہیں وہ ان کے ساتھ mix up ہوں either unwilling وہ نہیں چاہتے اور unable to simulate یا پھر وہ ان کو adopt کرنا نہیں چاہتے definitely اگر وہ ان کی کوئی religious values ہیں جس کی وجہ سے dominant اور sub culture ہے ہم بات کر لیتے ہیں USA کی بات کر لیں آپ کسی بھی ایسے ملک کی بات کر لیں جہاں مسلمانوں کی تعداد کم ہے اور وہ ملک جو ہے وہ مسلمانوں کا نہیں ہے ہم بات کر لیں تو United States کی تو اب United States کے اندر جو مسلم والے ہیں وہ sub culture کے حامل ہیں اور جو وہاں پر دوسرے لوگ رہتے ہیں نان مسلم ہیں ان کا اپنا dominant culture ہے تو وہ کیا ہے اب وہ dominant culture اور sub culture کی کیا وہاں پہ ہے distinction وہ distinction یہ ہے کہ کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جو مسلم کبھی بھی نہیں چاہتے کہ وہ ان کے ساتھ mix up ہو جائیں ٹھیک ہے یا وہ adopt ہی نہیں کر سکتے dominant culture کی چیزوں کو تو اس وجہ سے یہ separation جو ہے وہ موجود رہتی ہے ان کی values کے اندر بھی یہ separation موجود رہتی ہے اور ان کی norms کے اندر بھی موجود رہتی ہے اور ان کے اقائد کے اندر بھی یہ separation موجود رہتی ہے اور بلکہ sub culture some sub culture جو ہوتے ہیں یعنی تیسرا point اگر ہم اس کا پڑھیں تو اس میں لکھا ہوا ہے کہ some sub culture retreat retreat sorry withdrawal from the dominant culture کہ وہ تو بالکل withdraw کر جاتے ہیں dominant culture due to some religious cults یعنی کچھ میں تو وہ نہیں چاہتے کہ ہم mix up ہو جائیں لیکن کچھ میں تو وہ بالکل چاہتے ہیں کہ ہم ان سے withdraw کر جائیں dominant culture کی کچھ ایسی curds ہوتی ہیں کچھ ایسی customs ہوتی ہیں کہ جنہیں وہ کسی صورت میں بھی adapter نہیں کر سکتے اور وہ اسے withdraw کر جاتے ہیں اس لیے as a separate community جو ہے independently وہ رہ رہے ہوتے ہیں کسی بھی society کے اندر چاہتے ہیں اب یہ ساری چیزیں ہمارے پاس ہیں کیا پہلے تو ایک اور interesting question آپ کے لیے ہے تو interesting لیکن دیکھیں آپ میرا مقصد تو یہ ہے کہ آپ اس میں parties پہلے تھوڑا سا دماغ کو ہلا لیں پڑھنا تو ہے پاس بھی آپ نے کرنا ہے اس کو لیکن اگر تھوڑا سا سوچیں گے یاد رکھئے کہ جو reasoning اور thinking ہوتی ہے یہ آپ کو ذہین بناتی ہے identify a group on from your own ہم اپنے آپ اپنے ملک میں سے نا ایک group ڈھونڈیں جو سب culture کا حامل ہو اور اس کے بعد اس کی distinctive norms کو ڈھونڈیں ٹھیک ہے اور اس کے بعد یہ دیکھیں کہ ہمارا جو dominant culture ہے اس culture کے ساتھ ان کی سب culture کی کون کون سی چیزیں جو ہیں وہ آپس میں similar ہیں یا dissimilar ہیں اس چیز کو find out کرنے کی آپ نے کوشش کرنی ہے چلیں جی آگے چلتے ہیں جی counter cultures کیا ہوتے ہیں اب یہ جو counter culture ہے یہ کیا ہے جب سب culture موجود ہے تو counter cultures are subcultures created as a reaction against the values of the dominant culture sometime کیا ہوتا ہے کہ dominant culture کی جو values ہوتی ہیں نا ان کے against ایک reaction ہوتا ہے members of subculture reject the dominant culture values تو وہ dominant culture کی جو بھی values ہوتی ہیں ان کو reject کر دیتے ہیں اور وہ ایک اپنا culture جو ہے وہ develop کرنے کی کوشش basically یہ subculture ہوگا ٹھیک ہے ایک نیا culture آ گیا جو کہ dominant کے under ہے یہ political وجہ سے ہو سکتا ہے moral reasons کی وجہ سے ہو سکتا ہے یا develop culture practices that explicitly define the norms and values of the dominant group hundred percent subculture کیا ہے اس میں کسی جگہ rejection نہیں ہے وہاں پر dissimilarity ہے وہاں پہ difference ہے یہ لفظ یاد رکھیے گا وہاں پہ یا تو difference ہے یا dissimilarity ہے لیکن یہاں پر کیا ہے rejection ہے کہ dominant culture کی کچھ values اس کو reject کر کے اگر کوئی نیا culture بنایا گیا ہے تو یہ culture counter culture کہلائے گا اور nonconformity اب اس میں اور اس میں کوئی similarity ہے nonconformity nonconformance کیا ہوتا ہے جو ایک دوسرے سے comply نہ کرتے ہوں یہ سب سے بڑا سمبل ہے counter culture میں اور dominant culture میں کیا ہے کہ دونوں ایک دوسرے کے nonconformance ہیں یہ کیوں ہوتے ہیں اور اس کے books کے اندر لکھا ہوا ہے کہ youth group جو ہے نا زیادہ تر counter culture کو develop کرتا ہے یا بناتا ہے کیوں بناتا ہے اس کی ایک دو وجوہات ہیں وہ آپ نے find out کرنے کی کوشش کرنی ہے self reading کر کے آپ نے comment section کے اندر مجھے ضرور بتانا ہے کہ یہ کیوں ہے یہ کیوں کا بھی آپ کو پتا ہونا چاہیے دوسری چیز جو counter culture کے الٹ ہے وہ ہے and ethnocentrism counter culture کیوں develop ہوتے ہیں اس لیے develop ہوتے ہیں کہ ہر انسان کے اندر یا group of peoples کے اندر جانا ایک فطری عمل ہوتا ہے اور وہ habit کیا ہے seeing things only from the point of view of own group کہ ہم چیزوں کو دوسروں کی چیزوں کو ہم دوسرے کے culture کو اپنے group کے حساب سے دیکھ رہے ہوتے ہیں اپنے point of view سے دیکھ رہے ہوتے ہیں اس وجہ سے judging one culture by the standards of another culture is ethnocentrism اس approach کو ہم ethnocentric کہتے ہیں اور اسے ہم ethnocentrism کہتے ہیں ٹھیک ہے اس سے آپ narrow minded ہوں گے جب آپ لوگوں کی چیزوں کو اپنے میار کے مطابق دیکھیں گے تو definitely یہ اس میں آپ کو problem آئے گی اور یہ آپ اچھے طریقے سے culture diversity کو read نہیں کر سکیں گے آپ اس بات کو accept کرنے کے لیے کبھی بھی نہیں ہوں گے جی کہ جی وہ pen shirt کیوں پہنتے ہیں مسلم culture کے اندر تو pen shirt ہے ہی نہیں ٹھیک ہے یا وہ لوگ جو ہیں وہ ایک خاص قسم کا لباس کیوں پہنتے ہیں جی یہ یہ ذہن میں رکھئے گا ایسا نہیں ہونا چاہیے آپ نے جب بھی کسی culture کو دیکھنا ہے اگر آپ اس point of view سے دیکھتے ہیں تو اسے ہم ethnocentrism کہتے ہیں اور ethnocentrism ہر group میں ہو سکتا ہے جو extremist group ہوتے ہیں جو بہت متصب ہوتے ہیں اپنے اپنے فرقے کے ساتھ اپنے language کے ساتھ لسانی بنیادوں پہ ہوئے ہیں یا وہ اپنے sectarian حساب سے ہیں جو بھی فرقہ واریت ہوتی ہے اس حساب سے ہوتے ہیں یہ وہ لوگ بھی ہو سکتے ہیں اور یہ انتہائی نرم لوگ بھی ہو سکتے ہیں مسئلہ extremist کا نہیں ہے یا سبل لوگوں کا نہیں ہے بلکہ مسئلہ کس چیز کا ہے biased observation کا ہے اگر آپ اپنے میار کے مطابق کسی کو بھی دیکھ رہے ہیں آپ چاہے extremist ہیں یا آپ ایک نرم دل رکھنے والے لوگ ہیں تو یہ ethnocentrism میں آئے گا کہ آپ لوگوں کو اپنے میار کے مطابق چیک کر رہے ہیں اس قسم کی habit جو ہے اس سے عام طور پر ہم narrow minded تصور کیے جاتے ہیں اس کے الٹ ہمارے پاس ہے cultural relativism یعنی contrasting with anthocentrism is called cultural relativism cultural relativism is the idea that something can be understood and judged only in relation to the cultural context in which it appears یعنی ہم لوگ بجائے اس کے کہ کسی چیز کسی دوسری society کی کسی custom کو دیکھتے ہی اسے criticize کرنا شروع کر دیں ہم اسے cultural context میں دیکھیں کہ یار یہ جو کر رہے ہیں کیا ان کے culture کا حصہ تو نہیں ہے اگر وہ ان کے culture کا حصہ ہے تو ہم ضروری نہیں ہے اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم نے اسے acceptی کرنا ہے this doesn't make every culture morally acceptable اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ ہمارے لیے acceptable ہو but it suggests that without knowing the cultural context it is impossible to understand why people behave do this ہم اسے accept کرنا نہیں چاہتے یا ہمارے لیے وہ acceptable نہیں ہوگی لیکن کم از کم یہ بات سمجھنا ضروری ہوگا کہ لوگ اس طرح سے behavior کیوں کرتے ہیں کسی بھی society کے بارے میں جب آپ یہ values دیکھتے ہیں جب ان کے آپ culture کو دیکھتے ہیں تو آپ کو culture relativism approach اپنانی چاہیے بجائے اس کے کہ آپ ethnocentralism اپنائیں جس کے اندر آپ biased way کے اندر چیک کر رہے ہوتے ہیں اور یہاں پر آپ نے ہمیشہ اس کو culture context کے اندر دیکھنا ہے اس کے لیے میرے پاس جو مثال آئی تھی نا میرے ذہن میں وہ ہنڈر پرسنٹ یہی آئی تھی کہ جب ہم لوگ دیکھتے ہیں جی کہ کراچی میں most of the people جو ہے نا وہ جی پان کھاتے ہیں ٹھیک ہے ہمارے ذہن میں آتا ہے کہ جی وہ پان بہت کھاتے ہیں تو ہم ان کے culture context کو دیکھیں وہ مہاجر لوگ ہیں جہاں سے وہ ہجرت کر کے آئے ہیں وہاں culture کا حصہ تھا ان کے گھر میں پان دان موجود ہوتے تھے اور لوگ وہاں پہ پان کھانا کوئی برائی نہیں سمجھتے تھے اور شاید کچھ انہوں نے benefits بھی وہاں پہ list کیے ہوں کہ اس سے کیا فائدے ہوتے ہیں لیکن ہم کیا کہے کہ دیکھتے ہی ہم ان کو کہہ دیں جی کہ یہ تو بدتمیزی میں آ جائے یہ ہماری values کی قدر نہیں کر رہا ایسا نہیں ہونا چاہیے ہمیں بلکہ ان کے social context کے اندر یا culture context کے اندر چیزوں کو دیکھنا چاہیے جی تو یہ تھا جی ہمارا chapter number two غلطی سے three لکھا گیا یہاں پہ sociology the essential and margaret and taylor کی book میں سے elements کے حوالے سے یہ تین topics ہمارے پاس تھے جس میں ہم نے بات شروع کی culture سے پھر ہم نے way of life of any society کسی بھی society کا جو way of life ہوتا ہے اس کی language norms values اور belief پر جو base کر رہا ہوتا ہے اور culture کہلاتا ہے اور culture پوری society کے اندر shared ہوتا ہے learnable ہوتا ہے taken as granted ہوتا ہے بغیر کسی question کہ ہم اسے adopt کر رہے ہوتے ہیں اور اس کے بعد آج ہم نے پڑھا کہ culture diversity کیا ہے کوئی society ایسی society ملنا بہت ہی مشکل ہے یا بہت rare ہے کہ جس میں ایک ہی culture پوری society میں جو ہے نا وہ practice کیا جاتا ہو ہمیں uniform culturally uniform society ملنا مشکل ہے لیکن culturally diverse societies جو ہیں وہ ہر جگہ موجود ہیں تو کیا ہوتی ہیں culturally diverse society یہ ہم نے اس لیکچر میں سیکھا آپ کے لئے ایک self reading میں دے رہا ہم صرف پانچ سے سات لائنوں کی ہے کہ what is global culture اگر ہم نے ڈائیورس culture پڑھ لیا اور ہم نے culture پڑھ لیا تو global culture ہمارے پاس کیا ہوگا جی thank you very much جی بہت شکریہ انشاءاللہ next week ملاقات ہوگی جی اللہ